اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایمانی فی البقعت المبارکتی مبارکتی من الشدرت این یا موسی انی انا اللہ رب العالمین وان القی اساک فلما راح تہتزو كأنها جان ولا مدبع ولم یعقب یا موسی اقبل ولا تخف انکا من الامنین صدقاللہ علی العظیم پچھلی نشست میں اس ٹاپک پہ بات ہو گئی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام جب مدائن پہنچے ہیں تو وہاں جو دو عورتیں تھیں جو مجبور تھیں جب ان کا کام موسیٰ علیہ السلام نے کر دیا ہے تو ان کے والد سے پھر ملاقات ہوئی ہے اور ان کے والد کے بارے میں ہم نے کچھ تفصیلی گفتگو بھی کر لی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام نے ان کی شخصیت سے محسوس کر لیا کہ یہ کوئی بہت بزرگ اور بہت سمجھدار قسم کے انسان ہے تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنی تمام باتیں جو ہے وہ ان کے سامنے رکھی اس کا نتیجہ یہ ہوا اور اس آپسی مقالمے کا اور کچھ وقت ساتھ گزارنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام کی شخصیت بہت بھا گئی ان لوگوں کو لہٰذا پھر ان کی بیٹی نے ایک سجیشن یہ دیا ہے کہ اببہ اگر آپ چاہیں تو ان کو عجرت کے طور پر رکھ سکتے ہیں کیونکہ ان کو ایسے انسان کی ضرورت تھی ہی جو بہت امانتدار ہو بہت سٹرونگ ہو اور موسیٰ علیہ السلام سے بہتر اگزامپل ان چیزوں کا کچھ نہیں ہو سکتا پھر ہم نے جو ہے وہ دو جو موسیٰ علیہ السلام کی دو صفت جس کا تذگرہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے اس عورت کی زبانی کہ موسیٰ جو ہیں وہ قوی بھی تھے اور امین بھی تھے اور یہ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اس بڑھے شخص کی بیٹی نے کہا تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کے اندر نقل کیا اور پھر ہم نے سمجھا تھا کہ کمپیٹنسی اور امانتداری کی کتنی اہمیت ہوتی ہے کسی بھی کام میں جب آپ کسی کو ہائر کر رہے ہوتے ہیں چنانچہ امام ابن کثیر نے ایک روایت نقل کی ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تین شخص ایسے ہیں جن کی دور اندیشی جن کا ویزن جن کی بصیرت اور جن کی کہی ہوئی بات تاریخ نے بالکل صحیح ثابت کی اور یہ ثابت ہو گیا کہ یہ تین باتیں بہت گہرے علم اور دور اندیشی کے بنا پر کہی گئیں تھیں وہ تین کون ہیں تو فرماتے ہیں کہ پہلا اس عورت کی بات جو اس نے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہی کہ موسیٰ جو ہیں وہ القوی الامین ہے یعنی قوی ہیں اور امین ہیں اور پھر تاریخ نے یہ بات ثابت کی اور قرآن نے یہ بات ثابت کی کہ موسیٰ علیہ السلام واقعی قوی تھے واقعی امین تھے اور ان کا اس جگہ ایز ایمپلوئی کام کرنا یہ ایک بہت بڑی رحمت و بہت بڑی نعمت و بہت مفاہدے کی چیز رہی اوورال ریزلٹ کے اعتبار سے دوسرا صاحب بصیرت شخص وہ تھا جس نے مصر کا جو گورنر تھا جس نے یوسف علیہ السلام کو ایزا غلام خریدا تھا لیکن اپنی بیوی سے کہا تھا کہ اس کا اکرام کرنا اس کی عزت کرنا ممکن ہے این ممکن ہے کہ ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں اور اللہ تعالی اس کے ذریعے ہمیں نفع عطا فرمائے یہ بات بھی ہم سورہ یوسف میں کر کے آئیں اور تیسری صاحب بصیرت شخصیت جو ہیں وہ سیدنا صدیق اکبر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی تھی جب انہوں نے حضرت عمر کے بارے میں کہا عمر قوی ہیں اور امین ہیں اور پھر تاریخ نے یہ دیکھ لیا کہ حضرت عمر کو اپوائنٹ کرنے کا جو فیصلہ تھا حضرت ابو بکر کا یہ تاریخی اعتبار سے بہت بہترین بہت بہترین ثابت ہوا تو اس آیت کے زمن میں یہ بات بھی جو ہے سامنے آئی بہرحال اس کے نتیجے میں یہ ہوا اب اس مقالمے اور اس باتچیت کے نتیجے میں یہ ہوا کہ وہ جو بوڑھی شخص تھے انہوں نے ایک نکاح کی پیشکش کی کہ آپ میری دونوں بیٹیوں میں سے کسی ایک کا نکاح میں آپ کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں اور مہر مقرر یہ ہوا کہ آپ میرے یعنی ہمارے جو کھیت ہیں ہمارا جو پوری پروپرٹی ہے یہ جو کام وغیرہ ہے اس میں آپ آٹھ سال محنت مزدوری کریں چونکہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس اپنے پاس کچھ تھا یعنی مہر میں دینے کے لیے اور موسیٰ علیہ السلام ظاہر ہے کہ وہ نوکری بھی چاہتے تھے کوئی ایسا یعنی کمانے کا ذریعہ بھی چاہتے تھے کہ وہ ہو جائے تو یعنی اللہ تعالی نے صورتحال کچھ یوں بنائی کہ وہ مہر مقرر ہوا کہ آٹھ سال آپ ہمارے ہاں نوکری کریں اس آٹھ سال نوکری کرنے کے نتیجے میں ایک بورے شخص کو یہ فائدہ ہو گیا کہ بھائی اب ان کے جو کام کاج تھے وہ سب یعنی موسیٰ علیہ السلام نے تنہا سنبھال لی اور موسیٰ علیہ السلام کو فائدہ یہ ہوا کہ روزی روٹی کا جھگار ہو گیا آٹھ سال کے لی ٹھیک ہے تو اس عجرت پہ یہ بات تہہ ہوئی کہ آپ آٹھ سال ہمارے ہاں کام کریں اگر آپ چاہیں تو دس سال بھی پورا کر سکتے ہیں قرآن نے بیان کیا اس چیز کو کہ جو بڑے شخص تھے انہوں نے جو یہ یعنی لڑکی کے باپ تھے انہوں نے کنڈیشن یہ رکھی کہ آپ چاہیں تو آٹھ سال ہمارے ہاں کام کریں چاہیں تو دس سال کریں لیکن اصل شرط جو ہے وہ آٹھ سال کی ہی ہے اگر آپ دس پورا کرتے ہیں تو یہ آپ کا احسان ہوگا بہرحال اس بات پہ بات تہہ ہوئی اور پھر موسیٰ علیہ السلام کے شادی جو ہے ان دونوں میں سے ایک لڑکی کے ساتھ کر دیا گیا اصل میں کیا ہے کہ یہاں ایک مسئلہ سمجھتے چلیئے کہ دو سگی بہنوں سے ایک ساتھ نکاح نہیں کیا جا سکتا یہی وجہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے دونوں سے نکاح نہیں کیا وہ ایک مرد کے لئے جائز ہے کہ وہ دو عورتوں سے نکاح کر سکتا ہے بہت ساری کنڈیشنز میچ اگر کر جائتا ہوں لیکن اس سیچویشن میں جائز نہیں تھا کیونکہ وہ دونوں عورتیں جو تھیں وہ بہن تھیں اور بہن ہونے کے ناتے جو ہے دونوں عورتوں سے بیک وقت نکاح نہیں کیا جا سکتا ہے لہذا موسیٰ علیہ السلام کو کسی ایک کو چننا پڑا اور موسیٰ علیہ السلام نے ایک کو چننا اور اس سے نکاح کر لیا اور پھر آٹھ سال یا دس سال اب اس کا علم جو ہے وہ ہمیں نہیں ہے البتہ علمہ علوسی رحم اللہ ابن کسیر اور دیگر امہ جو ہم فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے دس سال پڑا کیا وہاں تو اس کا کوئی قطعی علم ہمارے پاس نہیں ہے لیکن بہرحال مانتے ہیں کہ دس سال موسیٰ علیہ السلام نے وہاں پڑا کیا اور پھر جیسا کہ امام ابن کسیر نے بیان کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اپنے گھر کی بڑی یاد آنے لگی اب ظاہر ہے کہ ان کی پیدائش مصر میں ہوئی ان کی بچپن مصر میں گزرا ان کی جوانی مصر میں گزری اور یہ پھر اب مدائن میں ہیں بلکل فورن زمین ہے فورن زبان ہے زبان تو وہ سیکھ بھی گئے ہوں گے اتنے وقت میں لیکن انسان کو ایک انسیت اپنی جگہ سے محسوس ہوتی ہے یہ بہت فطری بات ہے یعنی انسان جہاں پیدا ہوتا ہے جہاں بڑا ہوتا ہے جہاں کھیل کود اس نے کیا ہوتا ہے وہاں سے ایک انسیت اس کو ہوتی ہے اور یہ چیز پہلے زمانے میں اور زیادہ true ہوا کرتی تھی اب یہ چیز ہوتی نہیں ہے کیونکہ اب معاملہ کیا ہے کہ ہم لوگ connected رہتے ہیں یعنی social media کے through phone کے through دوسری چیزی ہے کہ اب ہماری زندگی جو گزرتی ہے وہ یعنی کہیں نہ کہیں وہ intensive ہوتی ہے یعنی اپنے اردگردھی گھومتی ہے پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا جب قبائلی دور ہوتا تھا اس زمانے میں معاملہ یہ ہوتا تھا کہ ایک انسان ایک مرد خصوصاً اگر کسی قبیلے میں پیدا ہوا ہے بڑا ہوا ہے تو وہاں اس قبیلے کے سبھی انسان کو جانتا تھا سبھی کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا تھا سبھی کے ساتھ اس کی باتچیت ہوتی تھی یعنی لوگوں کا entertainment کا source جو ہے وہ ان کے پاس کوئی phone یا movie یا اس طرح کی چیزیں تو ہوتی نہیں تو ان کا entertainment کا source جو ہے ایک دوسرے سے بات کر نہیں ہوتا لہٰذا لوگوں میں آپ سی bonding بہت سٹرونگ جوا کرتی یہی چیز آپ محسوس کرتے ہیں اگر آپ صیرت بھی پڑھیں گے تو آپ اس چیز کو محسوس کریں گے کہ صحابہ میں آپ سی bond اور اپنے خاندان والوں سے جو bond ہوتا تھا وہ بہت سٹرونگ ہوتا تھا اس کی وجہ یہ ہوتی تھی کہ ان کا سارا وقت انہی کے بیچ میں گزرتا تھا تو جب ان کے بیچ میں سارا وقت گزرتا تھا تو ان سے محبت ہو جاتی تھی تو موسیٰ علیہ السلام تو یہ معاملہ یہ ہوا کہ اب ان کو اپنے گھر کی بہت یاد آنے لگی تو موسیٰ علیہ السلام نے ارادہ کیا دس سال بعد کہ اب جو ہے وہ خاموشی سے مصر جائیں گے صورتحال تھنڈی پڑ گئی ہوگی چونکہ موسیٰ علیہ السلام سے خطا سے قتل ہو گیا تھا جس کا ذکر ہم نے پہلے کیا اس پر تفصیلی گفتگو ہو چکی ہے اب موسیٰ علیہ السلام نے ارادہ کیا کہ وہ واپس مصر جائیں گے اور خاموشی سے جائیں گے اس ارادے کے تحت وہ اپنے یعنی اپنی وائف کو لے کے اور اپنے بچے وغیرہ کو لے کے جو ہے وہ رات میں سفر کو نکلے ہیں مدائن سے مصر کی طرف اب یہ سفر جو ہے موسیٰ علیہ السلام کی رندگی کا ٹرننگ پوائنٹ ہوگا کیونکہ اس سفر میں ہی اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو نبوت سے سر فیراز کہے گا اس کا ذکر اب ہم یہاں پڑھیں گے انشاءاللہ تو آیت نمبر ٹوئنٹی ایٹ ٹوئنٹی نائن تھرٹی تھرٹی ون میں ان کی نبوت کا ذکر ہوگا اور پھر اس کی مزید تفصیل ہم سورت تاہہ میں پڑھیں گے انشاءاللہ جو آج نہیں ہو پائے گی نیکس ٹرن پہ ہم سورت تاہہ میں سے وہ نبوت والے واقعے کی تفصیل پڑھیں گے اور پھر چند باتیں اور سمجھیں گے تو موسیٰ علیہ السلام سفر پہ نکلے ہیں جس کا اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان کیا فَلَمَّا قَضَى مُوسَىٰ أَجْلَ وَسَّارَ بِأَحْلِهِ جب موسیٰ نے وہ مدت پوری کر لی وَسَارَ بِأَحْلِهِ اور اپنے یعنی خاندان والوں کے ساتھ اپنے گھر والوں کے ساتھ سفر پہ نکل گیا آنسا من جانب توری نارن اب وہ تور کے ماؤنٹ سنائی تور سینہ جس کو کہتے ہیں اردو میں اس خطے سے گزر رہے تھے تو پھر انہوں نے محسوس کیا آگ کو ایک آگ ایسی محسوس کی ایک آگ محسوس کی موسیٰ علیہ السلام نے جی تو وہ موسیٰ علیہ السلام نے آگ محسوس کی تور کے جانب سے تور ایک پہاڑ ہے پالالی اہلی ہی پھر انہوں نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ تم لوگ یہنی پہ ٹھہرے رو انی آنستو نارا نارن کہ میں نے ایک آگ دیکھی ہے لعلی آتیکم منہا بخبرن او جذوتن من النار این ممکن ہے کہ میں اس آگ کے پاس جاؤں تو کوئی خبر لے کے چلا آؤں کوئی راستے کے انفرمیشن مل جائے مجھے کوئی نیوز مل جائے دائر ہے کہ وہ خاموشی سے سفر کر رہے تھے پھر راستہ بھی بڑا مشکل تھا رات کا وقت تھا تو آگ جو ہے وہ یعنی ایک پوزیٹیو چیز ہے اور ڈیزرٹ لینڈز جو ہوتے ہیں وہ رات کے اقوارے تھنڈے ہو جاتے ہیں تو آگ کی اپنی اہمیت ہے موسیٰ علیہ السلام نے جب آگ دیکھی تو انہوں نے کہا کہ اپنے گھر والوں سے کہا کہ آپ لوگ یہیں ٹھہرئیے میں آگ دیکھ کے لاتا ہوں اور ممکن ہے کہ وہاں سے کوئی خبر یا کوئی راستہ پتا کر لوں یا پھر جو ہے وہ آگ کا کوئی ٹکرہ ہی لیا ہوں آپ کے پاس تاکہ جو ہے وہ آپ لوگ گھر میں حاصل کر سکیں فلمہ آتا ہے تو جب موسیٰ علیہ السلام اس آل کے پاس آ گئے نُودِيَ مِن شَاتِ الْوَادِ الْأَيْمَنَ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبَارِكَتِي مِنَ الشَّجْرَتِ تو پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو آواز دی ایک درخت کے کنارے سے اور وادی یعنی تور کی جو وادی تھی اس کے دائیں جانب سے اللہ تعالیٰ نے ایک درخت کے کنارے سے آواز دی ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ وہاں پہ این اپنی ذات کے ساتھ موجود نہیں تھا لیکن اللہ کے لئے کلام کرنا جو ہے کوئی مشکل بات نہیں ہے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ وسائل کا محتاج نہیں تو اللہ تعالیٰ نے پیر کے پاس سے موسیٰ علیہ السلام کو آواز دی اب اس بات کو سمجھنے سے پہلے یہ سمجھ لیجی کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلا یعنی عام قائدہ یہ ہے عام قائدہ کے خلاف اللہ تعالیٰ نے جب نبوت عطا کی موسیٰ علیہ السلام کو تو اپنے ذریعے سے کی یعنی عام طور پہ آپ خود رسول اللہ تعالیٰ کا بھی واقعہ جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ السلام کو جب نبوت ملی ہے تو وہ جبریل امین علیہ السلام جو ہیں وہ غار حرمیں آئیں ہیں آپ کے پاس اور پھر آپ کو نبوت دی گئی پھر جتنے بھی نبی ہوتے ہیں ان پہ عام طور پہ جبریل ہی وحی لے کے پہلی پہلی آتے ہیں ریولیشن لے کے آتے ہیں پہلی پہلی اور نبوت سے سرفراز کرتے ہیں لیکن موسیٰ علیہ السلام کے ہر معاملہ جو ہوا وہ عام قائدہ سے ہٹ کے ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتے کے ذریعے جو ہے یہ معاملہ نہیں کیا بلکہ نبوت سے سرفراز بھی یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اکثر اوقات اللہ سے بات کیا کرتے تھے بغیر فرشتے کے اب آپ یہ سمجھ لیجئے کہ پھر اللہ تعالیٰ کا بات کرنا یعنی اللہ تعالیٰ کا کلام کرنا اپنے آپ میں حق ہے لیکن اللہ تعالیٰ کیسے کلام کرتا ہے اس کیفیت سے ہم واقع نہیں ہو سکتے لہٰذا اہل سنت والجماعت کا جو ایک طریقے کار رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو بھی صفت ہو یعنی اللہ تعالیٰ کا بات کرنا تو ہم بات کرنے کا انکار نہیں کرتے ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ بات کرتے ہیں اور جب وہ چاہتے ہیں اپنی شان کے مطابق کرتے ہیں لیکن اس کی کیفیت کا اندازہ ہمیں نہیں ہو سکتا اور پھر یہ کہ یعنی زیادہ تر علماء کا اس معاملے میں ماننا یہ ہے کہ اللہ جب ہم کلام ہوا موسیٰ علیہ السلام سے تو موسیٰ علیہ السلام اپنی کان سے اس آواز کو نہیں سن رہے تھا کیونکہ اللہ نے کان میں یہ طاقت نہیں رکھی کہ وہ آواز کو سن سکے اللہ کی لہٰذا وہ کوئی دوسرا ہی میڈیم تھا جس سے ہم واقف نہیں ہیں جس کے ذریعے موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلامی ہوئی بہرحال تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کی اور یہ موسیٰ علیہ السلام کا شرف ہے اور موسیٰ علیہ السلام کی خصوصیت ہے ہر نبی کے اپنی خصوصیت ہوتی ہے تو موسیٰ علیہ السلام کی خصوصیت یہ ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے بغیر فرشتے کے کلام کیا تو اللہ تعالی نے انہیں آواز دی انی انا اللہ رب العالمین بے شک میں اللہ رب العالمین تمام کائنات کا رب اس سے ایک اور بات سمجھ میں آئی کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کو نبوت یہاں پہ ملی دوسری چیز یہ کہ نبوت میں سب سے پہلا تعروف جو اللہ تعالی نے کرایا اپنا وہ یہ کرایا کہ پوری کائنات میں کوئی ذرہ کوئی مقام کوئی جگہ کوئی چیز کوئی طاقتور کوئی کمزور ایسا نہیں جس پہ میری حکومت قائم نہ ہو جس پہ میرا اقتدار قائم نہ ہو جس کا میں رب نہیں ہوں جس کا پالنے والا میں نہیں جس کے اوپر میری جو ہے وہ قحاریت اور میرا قبضہ نہ ہو تو گویا کہ پہلا میسج جو ہوتا ہے اسلام کا ہمیشہ آپ یاد رکھیجئے کہ تمام انبیاء علیہ السلام کا سب سے پہلا میسج اور سب سے پہلی دعوت اور سب سے پہلی چیز جو ان کو سکھائی جاتی ہے وہ اللہ تعالی کی توحید سکھائی جاتی ہے یعنی اس حقیقت کا اعتراف کہ پوری کائنات میں ایک ذرہ بھی ایسا نہیں ہے جس پہ اللہ کی قدرت اور اللہ کی تابت نہ ہو جس کا خالق اللہ نہ ہو جس کا مالک اللہ نہ ہو یعنی یہ توحید کا عقیدہ اور یقین سب سے پہلے انبیاء علیہ السلام کی دلوں کے اندر اتارا جاتا ہے اور یہ یقین اتنا فختہ ہو جاتا ہے کہ پھر وہ انبیاء علیہ السلام کے لیے یہ محض ایک تھیورٹیکل دعوت نہیں رہتی جب وہ دین کا کام کرتے ہیں جب وہ تبلیغ کرتے ہیں تو جیسے ہم اور آپ تبلیغ کرتے ہیں تو وہ ایک تھیورٹیکل کام ہے ہم یہاں آپ کے سامنے درست دے رہے ہیں ظاہر ہے ایک تھیورٹیکل کام لیکن انبیاء علیہ السلام جب یہ کرتے ہیں تو انبیاء علیہ السلام کا یقین کا مقام اتنا اونچہ ہوتا ہے اور ان پہ اللہ تعالیٰ بعض غیبی خبریں یعنی ظاہر ہے کہ اب انبیاء علیہ السلام عالم الغیب نہیں ہوتے لیکن اللہ تعالیٰ غیبی خبریں انہیں دیتا ہے تو بعض غیبی امور اس طرح منکشف ہوتے ہیں انبیاء علیہ السلام پہ کہ پھر ان کا ایمان اور یقین اتنا پختہ ہو جاتا ہے کہ جب وہ اللہ کی طرف دعوت دے رہے ہوتے ہیں تو یہ دعوت دعوت محض نہیں ہوتی وہ جی رہے ہوتے ہیں اس چیز کو تو اسی وجہ سے اس حکمت کے پیش نظر انبیاء علیہ السلام کو سب سے پہلے توہید کے معاملے سے اللہ کی قدرت کی معاملے سے اللہ کی عظمت کے معاملے سے اتنا پختہ کر دیا جاتا ہے قلبی طور پہ کہ جب وہ بات کہیں تو پورے یقین کے ساتھ کہیں یقین میں اتنے شدد ہو کہ یہ شدد ہی اپنے آپ میں دعوت کو مؤثر بناتی ہے آپ اس بات کو سمجھیں کہ جس چیز کا یقین جتنا پختہ ہوگا اتنی آپ کی بات کا اثر لوگوں پہ زیادے ہوگا اگر میں کوئی آپ کے سامنے تھیورٹیکل باتیں کروں یعنی لمبی چوری تقریریں کروں اور میری زندگی اس عمل سے خالی ہے تو اس کا لازمی تقاضہ لازمی مطلب یہ ہے کہ میرا اس چیز پہ اس درجہ اعتماد نہیں ہے اس درجہ یقین نہیں ہے تو یعنی یقین کی پختہ کی اس بات کو لازم کرتی ہے کہ انسان کی زندگی اس بات کا نمونہ ہو جس چیز کی وہ دعوت دے رہا تو یقین کی پختہ کی میں سب سے اہم ایسپیکٹ جو ہے وہ توہید ہے یعنی اللہ تعالی کی وحدانیت کا یقین اللہ کی مکمل قائنات پر مکمل دسترس کا یقین یہ سب سے پہلی چیز ہے لہذا اس یقین کو اتنا پختہ کرائے جاتا ہے انبیاء علیہ السلام کے اندر کہ جب انبیاء علیہ السلام محسوس کرتے ہیں کہ یہ چیزیں وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں تو جب وہ دعوت دیتے ہیں لوگوں کو تو ان کی دعوتیں مؤثر ہوتی ہیں بہت مؤثر ہوتی ہیں وہ ایفیکٹیو ہوتی ہیں پھر ان کی اپنی شخصیات پاکیزہ ہوتی ہیں وہ بہت ساری برائیوں سے پاک ہوتے ہیں عوام جس طرف بھاگ رہی ہوتی ہے وہ اس کی طرف نہیں بھاگتے دنیا کی عام کمزوری ہیں جو عام انسانوں کے اندر ہوتی ہے وہ انبیاء علیہ السلام کے اندر نہیں ہوتی اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ ان کے اندر بشری تقاضے نہیں ہوتے بشری تقاضے ہوتے ہیں لیکن وہ کمزوریوں سے پاک ہوتے ہیں وہ گناہوں اور خطاہوں سے پاک ہوتے ہیں لہذا انبیاء کی شخصیت اپنے آپ میں ایک واضح بیان ہوتی ہے مبین چیز ہوتی ہے یہ جس چیز کی دعوت دے رہے ہیں وہ دعوت حق کی ہے پھر ان کا یقین اتنا مستحقم ہوتا ہے کہ اس یقین کے نتیجے میں جو کلمات ان کے زبان سے نکلتے ہیں وہ چاہے دنیا کے سب سے بہترین خطیب کے زبان سے نکلیں تو اس کا وہ اثر کبھی نہیں ہو سکتا جو انبیاء علیہ السلام کی یقین کی زبان سے جو باتیں نکلتے ہیں اس کا اثر ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ اسلام میں یقین سب سے سینٹر کی چیز اگر آپ کا یقین اللہ پر پختہ نہیں ہے تو آپ کی نمازیں آپ کا روزہ آپ کا حج یعنی ہر وہ عمل جو آپ کرتے ہیں اللہ کے لئے اس کی کوئی حیثیت نہیں لیکن اگر آپ کا یقین پختہ ہے توحید مکمل ہے آپ کی شرک سے آپ نے اپنے آپ کو بچا رکھا ہے کفر سے اپنے آپ کو بچا رکھا ہے تو پھر یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ آپ کے لئے بہت معاون و مددگار اور جنب میں پہنچانے والی ہوں گے لیکن اصل چیز یقین ہے اصل چیز توحید ہے اللہ نے سب سے پہلا جو تعارف کرایا ہے وہ اپنی ذات کے بارے میں اور رب العالمین ہونے کے بارے میں کرایا ہے پھر موسیٰ علیہ السلام کو نبوے سے سرفراز کیا اب نبی جو بنتے ہیں تو ان کو کچھ معاجزے دیے جاتے ہیں معاجزے کروٹ ورڈ عجز ہے عجز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسی چیز جس کے ذریعے سامنے والے کو عاجز کیا جا سکے قائل کیا جا سکے اپنی بات سے کنوینز کیا جا سکے ذریعے یہ بات ثابت ہو جائے کہ یہ شخص جو ہے وہ اللہ کی طرف سے یہ اللہ یہ میسیج جو لے کے آیا ہے جہاں اس کی بات میں صداقت ہے جہاں اس کی شخصیت صاف و شفاف ہے وہیں کچھ یعنی کچھ انسٹیڈنٹس امبیہ علیہ السلام کے ہاتھوں سے ایسے ہوتے ہیں جن کے ذریعے مزید اس بات کو مستحقم کر دیا جاتا ہے کہ اب ان تمام دلائل کے بعد بھی اگر کوئی ایمان نہیں لاتا اس دعوت حقیقی پہ تو اسی لئے امبیہ علیہ السلام کو معاجزے بھی دی جاتے ہیں اب یہاں ایک معاجزے کا ذکر ہو رہا ہے چونکہ میں نے یہ تمہیدی بات آپ کے سامنے اس لئے باندھی کہ یہ بات آپ کو سون میں آتا جائے اب موسیٰ علیہ السلام صلی اللہ تعالیٰ نے حکم دے کہ اے موسیٰ اپنا اسا جو ہے موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک مضبوط ڈنٹا ہوتا تھا وہ اپنے پاس رکھتے تھے تو موسیٰ علیہ السلام کو حکم دے احتزک انہا جان تو جب موسیٰ علیہ السلام نے اس ڈنٹے کو ڈال دیا اس اعصا کو ڈال دیا اس اسٹک کو ڈال دیا تو اسٹک اللہ کے حکم سے کچھ یوں ہو گئی جیسے کہ یعنی بہت بڑا سام اصل میں سام کے لئے جو یہاں ورڈ استعمال کیا گیا ہے وہ جان استعمال کیا گیا ہے جان ہی روٹ ورڈ ہے جن کا بھی تو عرب میں کیا ایک چیز تھی عربی زبان کے اندر کے وہ اصل میں جن وغیرہ جو ہیں وہ تو بعض دفعہ سام کی شکل بھی اختیار کر لیتے ہیں اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ عرب نے عام طور پر متبادل الفاظ استعمال کی ہیں سام کے لئے بھی اور جن کے لئے بھی جان کا ورڈ ہی ہے تو وہی ورڈ قرآن مجید نے بھی جو چکی عربی زبان میں عربی مبین میں نازل ہوا ہے جو عرب جو قائدہ استعمال کرتا تھا اور جو زبان استعمال کرتا تھا قرآن نے بالعموم اسی قسم کے ورڈ کا استعمال کیا ہے کہ انہا جان موسیٰ علیہ السلام نے آسا اپنا ڈالا زمین پہ اللہ کے حکم سے تو وہ گویا ایسا ہو گیا جو بہت زبردست بہت قوت والا سام ہو گیا جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ دیکھا تو فطری یعنی خوف کے نتیجہ اب اسنا بڑا سام ہے بہت خوفناک سام تھا وہ تو موسیٰ علیہ السلام کو خوف محسوس ہو اور وہ بھاگے وہاں سے اللہ تعالیٰ نے جو اس پوری کیفیت کا بیان کیا ہے وہ کچھ میں کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام پلٹ کے بھی نہیں دیکھے یا موسیٰ پھر اللہ تعالیٰ نے پیچھے سے آواز لگائی اقبل واپس آؤ وَلَا تَخَفْ اور خوف نہ کرو اِنَّكَ مِنَ الْآمِنِينَ کہ تم بے شک امن میں ہو بے شک تم امن میں ہو گویا اللہ کے پاس جو ہے وہ کسی قسم کا نحسان نہیں ہو سکتا اللہ کے پاس کسی قسم کی دہشت والا معاملہ نہیں ہے تو موسیٰ علیہ السلام کے ہرٹ کو اللہ تعالیٰ نے ایشور کیا اب دوسرا معاجزہ ایک معاجزہ تو یہ اللہ تعالیٰ نے دیا موسیٰ علیہ السلام کو کہ جب وہ انہوں نے آسا اپنا رکھا تو وہ آسا بہت زبردست ازدہے کی شکل میں ساتھ کی شکل میں ظاہر ہوا دوسرا معاجزہ یہ دیا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہ جب تم اپنے بغل میں ہاتھ ڈالو دائیں اور یبائیں جانے تو وہ جب ہاتھ باہر نکال ہوگی تو ہاتھ جو ہے بہتی لائٹ بہتی چمکدار ہاتھ یعنی اصل میں معاملہ یہ تھا اس معاجزہ کا کہ موسیٰ علیہ السلام جب اپنی بغل میں ہاتھ ڈال کے باہر نکالتے تھے تو وہ اس ہاتھ میں بہت زبردست لائٹ اور الیومینیشن محسوس ہوتا تھا یہاں تک کہ اتنا زبردست الیومینیشن ہوتا تھا کہ یعنی ہر چیز جو اس کے سامنے ماند پر جاتی تو یہ معاجزہ اللہ تعالیٰ نے دیا موسیٰ علیہ السلام کو اور ہر معاجزے جو نبی کو دیا جاتے ہیں وہ اپنے زمانے کے مناسبہ سے دیا جاتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادو وغیرہ کا زور زیادہ تھا تو جادو کے کاٹ میں اللہ تعالیٰ نے ایسے معاجزے دیا جو جادووں کو کاٹ بھی سکیں اور جو اس زمانے کے لوگوں کی ذہنیت پر حاوی بھی ہو سکیں تاکہ لوگوں کے اندر حق کی قبولیت کا مادہ بڑھا ہے لہذا یہ دو میجر معاجزے تھے موسیٰ علیہ السلام کل نو یا گیرہ معاجزے دیئے گئے تھے ان کو لیکن یہ دو سب سے میجر معاجزے تھے ایک یہ کہ آسا جو ہے وہ ازدہے کی شکل اختیار کرتا تھا اور دوسرا یہ کہ جب وہ ہاتھ دائیں جانے پر یا بائیں جانے پر بغل میں ڈالتے تھے اور وہاں سے نکالتے تھے تو بہت ہی جو ہے وہ چمکدار بہت ہی روشنی بھرا وہ معاجزہ یعنی وہ ہاتھ جو سامنے آتے تھے اس لئے کہتنے کہ ید موسیٰ موسیٰ علیہ السلام کے جو ہاتھ ہوتا تھا وہ چمکدار ہوتا تھا تو that is also used in اردو لیٹریچر as a symbol of something which is بہت زیادہ روشنی والی یا بہت زیادہ چمکدار یا بہت زیادہ ہدایت کی طرف بلانے والی چیز لیٹریچر میں یہ بھی استعمال کیا جاتا ہے اس کے پیچھے background یہ تو اب یعنی یہ موسیٰ علیہ السلام کو یہ معاجزہ دیا گیا اور پھر اللہ تعالی نے جو ہے وہ فرمایا معاجزہ دینے کا reason فرمائے مل ربی کا یہ معاجزے جو ہیں تمہارے رب کے جانب سے ہیں الا فرعون فرعون کے جانب تمہیں جانا ہے اور فرعون کے لیے یہ معاجزے یعنی فرعون اور اس کے وہ ملائی ہی اور جو اس کے بڑے بڑے چیف لیڈرز ہیں فرعون کے قوم کے اس کے لیے یہ معاجزے ہیں کہ بے شک وہ لوگ جو ہیں وہ بڑے نافرمان بہت ہی گناہگار بہت ہی فاسق قوم ہو گئے ہیں بہت اللہ کی نافرمانی میں حض سے آگے بڑھ گئے ہیں لہٰذا ان کی طرف تمہیں جانا ہے ان کی طرف تمہیں تبلیغ کرنی ہے دعوت دینی ہے تو یہ منصب نبوت پر موسیٰ علیہ السلام کو ابھی فائز کیا گیا اور یہ حکم ان کو دیا گیا ہے کہ اب فرعون کے جانب تمہیں جانا ہے اب آپ موسیٰ علیہ السلام کی قلبی کیفیت کا ذرا امیجن کریں کہ ایک تو ان سے خطہ سے قتل ہو گیا تھا اور پھر آپ جانتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کا جو معاملہ مصر میں تھا اور جو مصر کے اندر جو قبطیوں کی حکومت تھی فرعونیوں کی حکومت تھی وہ کتنے جابر اور کتنے ظالم ہوتے تھے اور پھر اس کے نتیجے میں اب موسیٰ علیہ السلام کو نہ صرف یہ کہا جا رہا ہے کہ خاموشی سے مصر میں جاؤ اپنے گھر والوں سے مل کے چلے آؤ بلکہ یہ تک کہا جا رہا ہے کہ اب تمہیں علیہ السلام وہاں دعوت دینی ہے تبلیغ کرنی ہے یعنی ایک طرف اپنے آپ میں ہی موسیٰ علیہ السلام کے سیچوئیشن بڑی کرٹیکل تھی یعنی وہ اسٹیٹ انیمی کے طور پر ڈیکلیئر ہو چکے تھے اور پھر نہ صرف یہ کہ وہاں جانا ہے وہاں علیہ السلام تبلیغ کرنی ہو تبلیغ کرنے والا آدمی جو چھپا ہوا خاموش تو نہیں رہ سکتا اس کو تو بالکل پبلک پلیٹ فارم پہ آگے باتیں کرنی ہوگی اس کو تو کھلے عام جو ہے وہ اللہ کی باتیں حق کے ساتھ رکھنی ہوگی تو یہ موسیٰ علیہ السلام کے لئے بڑا کرٹیکل مقام تھا اور اللہ تعالی جانتا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے اندر یہ اس چیز کی صلاحیت ہے لہٰذا اگر آپ غور کریں پورے قرآن مجید پہ جس کو میں نے انٹرڈکشن میں بھی بیان کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام کے بعد مشکلات کو پیش نظر رکھا جائے تو مشکل ترین دعوت جو تھی وہ موسیٰ علیہ السلام کی کہ ایک طرف بنی اسرائیل کو بھی ان کو دعوت دینی تھی پھر ان کی خود کی سیچویشن بری کرٹیکل ہو چکی تھی یعنی وہ قتل خطہ کے نتیجے میں اور پھر ان کو علیہ الیلان فیرون کے دربار میں جائے کہ اس چیز کی دعوت دینی تھی جو این ان کے سیولائزیشن کے مخالف چیز تھی یعنی توحید کی اور ان کی سیولائزیشن کی بنیادی شرک پہ تھی تو یہ ایک بہت بڑی کرٹیکل اور بہت بڑی ذمہ داری بہت بڑی ذمہ داری بہت بڑی ذمہ داری تھی جس کا تصور ہم اور آپ نہیں کر سکتے یعنی ہماری اگر ایسی کرٹیکل سیچویشن ہو تو ہم کبھی دوبارہ اس زمین میں قدم نہ رکھیں اور یہاں قدم رکھنے کی بات نہیں ہو رہی یہاں بات ہو رہی ہے کہ آپ کو علی الاعلان اس نظام سے جا کے ٹکر لینی اور پھر وہاں علی الاعلان توحید کی دعوت دینی اور پھر اللہ تعالی کہہ بھی رہا ہے کہ وہ فاسق و جابر قوم ہے بڑے ظالم قوم تو یہ معاملہ ہوتا ہے امبیہ علیہ السلام کی دعوت بڑی یعنی کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہوتا ہے یعنی اگر اللہ تعالی ایک طرف ان کو معارفت الہی اور یعنی اللہ تعالی سے قربت کا ایک دوسرا مقام عطا کرتا ہے تو پھر ان کی ذمہ داریاں بھی بہت زیادہ ہو جاتی ہیں ایک کہاوا دھنے کہ جن کے جن کے رتبے ہیں سوا سوا ہے ان کی مشکل جن کے درجے بلند ہوتے ہیں ایسا آسانی سے درجے بلند نہیں ہوتے جیسا کہ شیخ بن تائمی رحم اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی کسی کے درجے بلند نہیں کرتا مگر اس کو آزمائش و پریشانی و مشقت و دقتوں میں ڈال کے کرتا ہے اور یعنی دین کے خاطر جو شخص بھی مشقت و پریشانی اٹھاتا ہے ناممکن ہے کہ اللہ تعالی اس کے درجے کو بلند نہ کرے یہ معاملہ ہے یہ کل یعنی کیفیت تھی موسیٰ علیہ السلام کے جس کے نتیجے میں جس کے پس منظر میں ان کو نبوت دی گئے اب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے سامنے ایک عرضی رکھی ہے کہ اے اللہ اے میرے رب میں نے تو ان میں سے ایک آدمی کو قتل کر دیا تھا نفسا ایک انسان کو تو مجھے اس بات کا خوف ہے کہ وہ مجھے اس کے بدلے قتل کر دیں گے یہ کرٹیکالٹی ہے اور یہ میسج کے ذمہ داری ایسے کرٹیکل شخص کے کندوں پر رکھنا یہ بڑا خطرناک چیز ہے اللہ میں اس لئے موسیٰ علیہ السلام یہ بات جو ہے اللہ کی بارگاہ میں رکھی یہ اس لئے نہیں رکھی کہ وہ اللہ کے فیصلے سے ڈسائگری کرتے تھے یہ اس لئے رکھی کہ اپنی جو ان کے سامنے پریشانی تھی جو ان کے سامنے یعنی ایک تردد آ رہا تھا اس کا عزالہ کیسے ہو سکتے اس کو کیسے دور کیا جا سکتے اب موسیٰ علیہ السلام میں ایک الکوست اللہ تعالیٰ سکتے کہ اے اللہ میرا بھائی حارون جو ہے وہ افسہ منی وہ فساحت میں بولنے میں وہ تقریری صلاحیتوں میں وہ لوگوں سے کلام کرنے میں مجھ سے زیادہ یعنی افسہ مجھ سے زیادہ فسیح ہے فسیح اللسان ہے یعنی خطابت کی صلاحیت جو ہے موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ حارون علیہ السلام میں تھی فَأَرْسِلْهُ مَعِي رِدَانْ يُسْدِقْنِ يُسْدِقُنِ تو اے اللہ تو اسے بھی میرے ساتھ جو ہے رسالت کے منصب پہ فائز کر دے تاکہ وہ میری تصدیق کر سکے مجھے اس بات کا خدشہ ہے کہ لوگ میری تقذیب کر دیں گے مجھے جھٹلا دیں گے میری باتوں کو نہیں مانیں گوئے کہ موسیٰ علیہ السلام نے ایک فطری بات اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھی ظاہر ہے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کے دل میں خیال بھی پیدا اسی لئے ہوا کیونکہ اللہ نے چاہا کیونکہ اللہ چاہتا تھا حارون علیہ السلام کو نبی بنائے جائے تب ہی اس نے یہ خیال موسیٰ علیہ السلام کے دل میں پیدا کیا اور پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنے زبان سے وہ ریکویسٹ کی اور پھر اللہ تعالیٰ نے حارون علیہ السلام کو بھی نبی بنا دیا یہاں ایک اور بات سوہمی آتی ہے کہ حارون علیہ السلام فصاحت میں بولنے کی صلاحیت میں اور تقریری کوالٹیز میں موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ بہتر تھے لیکن پوری دنیا اس بات کو جانتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام درجے میں اللہ کے نزدیک بہت اونچے تھے حارون علیہ السلام سے سینئر تھے اور حارون علیہ السلام تین سال بڑے بھی تھے موسیٰ علیہ السلام سے اس کے باوجود اللہ کے نزدیک باوجود اس کے کہ حارون علیہ السلام یعنی فصیح اللسان تھے بولنے میں بہت اچھے تھے باوجود اس کے تھی عمر میں بڑے تھے اللہ تعالیٰ نے بزرگی اور لیڈرشپ موسیٰ علیہ السلام گواتا کی ہے اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ صرف اچھا بولنا اور صرف اچھی باتیں کرنا اور فصیح اللسان ہونا اپنے آپ میں کسی کے حق پہ ہونے کی دلیل نہیں ہے بہت اچھی تقریریں کرنا اپنے آپ میں کسی کے حق پہ ہونے کی دلیل نہیں ہے بہت نرم اور بہت خوبصورت باتیں کرنا اپنے آپ میں کسی کے بہت بلند ہونے کی دلیل نہیں ہے اپنے آپ میں دلیل نہیں ہے یہ ایک ایڈیشنل حسن ہے جو اللہ تعالی جس کو چاہتا ہے دے دیتا ہے لیکن اپنے آپ میں یہ چیز جو ہے وہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے ورنہ اگر یہ بڑی بات ہوتی تو پھر اس بات کے نتیجے میں موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ سپیریر اور لیڈرشپ کی زیادہ حقدار حارون علیہ السلام ہوتے ہیں لیکن اللہ تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو دیا مرتبہ مقام تو اس سے جو ہے وہ اللہ کے نزدی جو جن چیزوں کی پریوریٹی ہے وہ ہمیں سمجھنی چاہیے اور پھر موسیٰ علیہ السلام نے ایک اور بات رکھی کہ اللہ مجھے یہ خوف ہے کہ لوگ چونکہ مجھے جھوٹلائیں گے تو اگر حارون میری تعاید کرے گا میری طرف سے باتیں کرے گا تو یعنی باتیں مؤثر ہوں گی باتیں زیادہ تاثیر پیدا کریں گے لوگوں کے اندر یہ بھی ایک فطری بات ہے کہ ایک انسان جو زبان یعنی اچھے سے جانتا ہے جب وہ اپنی باتیں رکھتا ہے تو لوگوں پہ تاثیر زیادے ہوتی ہیں لیکن زبان سیکنڈری ہوتی ہمیشہ اصل چیز جو ہوتی ہے انسان کا کردار اور عمل ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں بوڑی اسلامی تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو جن لوگوں کے ذریعے لوگوں کی اصلاح ہوئی ہے وہ سارے کے سارے وہ لوگ نہیں تھے جو بہت زبردست مقرر اور بہت زبردست خطیب تھے نہیں بلکہ بہت سے ایسے لوگ تھے جو خطیب بھی نہیں تھے یعنی اس کا سب سے بہترین ایگزامپل آپ ہمارے یعنی ہندوستان کی تاریخ میں سید احمد شہید کو دیکھ سکتے ہیں جو تحریک شہیدین کے بانی ہیں سید احمد شہید خود بہت بڑے عالم نہیں تھے اور خود بہت بڑے خطیب نہیں تھے اور ان کے جو دو مرید تھے یعنی شاہ اسماعیل شہید اور عبدالحیل اکنوی حنفی یہ دونوں شخصیات جو تھے وہ علمی مقام میں بہت بلند تھے بہت اونچا مقام رکھتے تھے لیکن یہ دونوں مرید تھے سید احمد شہید کے اور لوگ جو ہیں وہ سید احمد شہید کے ہاتھ پر بیعت دیتے تھے ان کے ذریعے جو ہے لاکھوں کڑوروں لوگوں کی اصلاح ہوئی ہندوستانی اندر اور توحیر کی شما جو ہے روشن ہوئی اور کفر و بداعات کی جو بائے چیزیں ہیں وہ ہندوستان سے بہت حد تک اس کا خاتمہ ہوا تحریک شہید ہے ان کے ذریعے تو بہرحال یہ ابھی کا موضوع نہیں ہے لیکن میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ لوگوں پہ سید احمد شہید کی تاثیرات زیادہ تھیں ان کے ذریعے لوگ زیادہ جلدی ایمان قبول کرتے تھے زیادہ جلدی اصلاح کی راہ قیار کرتے تھے حالانکہ وہ بہت بڑے خطیب نہیں تھے بہت بڑے عالم نہیں تھے یہ دو شخصیات جو تھیں جو ان کے ساتھ تھے یہ زیادہ بڑے عالم تھے اور یہ شاہ علی اللہ کے خانداز تھے لیکن تب بھی لوگوں پہ تاثیر جو ہے عمل کی ہوتی ہے بزرگی کی ہوتی ہے پاکیزگی کی ہوتی ہے تو اس بات کو ہماری موجودہ نسل جو ہے وہ اس طریقے پر نہیں سمجھتی یہ بھی سمجھنا ضروری ہے کہ اگر ہمارا عملی کردار بہت اچھا ہوتا ہے ہمارے اپنے اندر روحانیت اور لیلہیت بہت زیادہ ہوتی ہے تو ہمیں بہت زیادہ الفاظ استعمال کرنے کی ضرورت نہیں بڑھتی لوگ اپنے آپ کھچتے ہیں ہماری طرح لیکن اگر ہم بہت بہترین خطیب بن جائیں بہت بہترین مناظر بن جائیں بہت بہترین محفل شکن بن جائیں اور جو ہے سمجھ دی جی کہ وہ ہمارے سامنے کوئی ٹک نہیں پائے بحث میں اور بہت زبردست جو ہے وہ اس کو کہہ سکتے ہیں فسیل لسان ہو جائیں لیکن اگر ہماری زندگی تقوی سے اور اللہ کی خشیت سے للہیت سے روحانیت سے زود سے خالی ہوگی تو پھر ہماری باتوں کا اثر نہیں ہوگا ہم جو ہے ڈیبیٹس جیتتے رہیں گے لیکن باتیں ہماری تاثر جو ہیں وہ نہیں کریں گے لوگوں کے اوپر یہ ساری باتیں ہیں زمنم جو سمجھنی ضروری ہے پھر آخری آیت پہ انشاءاللہ پڑھتا ہوں پھر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں تو اللہ تعالی نے کہا اور تم دونوں کے لئے اپنے طرف سے سلطان اپنے طرف سے ایک واضح دلیل اور مضبوط پروٹیکشن دوں گا تو جو یہ دشمن ہیں وہ تم تک ہرگز نہیں پہنچ سکیں گے یعنی تمہارا کوئی نقصان تمہارا یہ نہیں کر سکیں گے یعنی تم دونوں جو ہمیشہ میری پروٹیکشن میں رہو گے اور تم دونوں اور تمہاری اتباع کرنے والے تم دونوں کی اتباع کرنے والے تارے لوگ بالآخر غالب ہوں گے گوئے اللہ تعالی نے یہاں بشارت بھی دے دی کہ اصل جو بالآخر تمہیں ہی غالب ہونا ہے یہ بھی بتا دیا کہ میں تمہاری حفاظت کروں گا بس شرط اس بات کی تھی ضرورت اس بات کی تھی کہ وہ جو بیچ کا مرحلہ ہے اس میں صبر و استقامت کے ساتھ کام لی آئیتا ہے اس وسیعت کے ساتھ اللہ تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو نبوت سے سر پراز کیا آیت نمبر تھرٹی فائز پہ میں اپنی بات کو جو ہے ختم کر رہا ہوں انشاءاللہ تھرٹی سکس آن ورڈز جو ہم پڑھیں گے یعنی نیچ ٹائم پہ ہم جو ہے سورت تاہہ کی کچھ آیتیں پڑھیں گے اسی نبوت کے سلسلے میں اللہ تعالی نے جو چند باتیں اور نبوت عطا کرتے وقت کہیں ہیں موسیٰ علیہ السلام کو وہ ہم سورت تاہہ سے پڑھیں گے انشاءاللہ اور پھر واپس ہم اس سورت کے آخر حصے پہ آئیں گے اور پھر یعنی یہ سورت کا جو ساتھ آٹھ آیتیں بچتی ہیں جو ہمیں پڑھنی ہیں سورت تو کافی بڑی ہے لیکن ہمیں آیت نمبر پورٹی فور تک پڑھنا ہے تو ہم وہ کمپلیٹ کر کے پھر سورہ آراف آیت نمبر ایک سو تین آن ورڈز شروع کریں گے انشاءاللہ یہاں پہ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو باتیں ہم نے کہی اس کو اللہ تعالیٰ قبول کرے اور عمل کی ہمیں توفیق عطا فرمائے اور زندگی میں وہ باتیں ہمارے داخل کرے جن کی دعوت ہم اپنی زبان سے دے رہے ہیں جن بھائیوں کا کوئی سوال ہو یا کوئی بھائی کوئی چیز ایڈ کرنا چاہتے ہو یا میری کوئی بات انکلیر رہ گئی ہو تو وہ اب اپنی باتیں رکھ لیں موسیقی